اینڈیا سے کسی بھائی کا سوال ہے حدیث کے بارے میں آپ میرے بھائی یہ جتنے ٹرمز میں یوز کرتا ہوں ان کی میں ساتھ ساتھ الیبریٹ بھی ان کو کرتا ہوں مسئلہ 36 ہے میرا ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ اور مسئلہ نمبر 111 بھی ہے مشکات المصابی کا مکمل تعرف اس میں بھی میں نے یہ ساری ٹرمز ساتھ ساتھ بتاتا ہوں کوئی مشکل نہیں ہے ایک ایک پوچھتے گا میں بھی بتا دیتا ہوں پوچھیں کون سی ٹرم تھی اس میں پہلے علی بھائی پہلے جرہ تعدیل یہ ہے کہ مطلب کسی راوی کے اوپر جرہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی اس کی برائی کو بیان کرے کہ یہ قابل اعتبار نہیں ہے اور تعدیل یہ ہے کہ اس کی عدالت کو وہ قائم کر دے کہ یہ عدول ہے سچا آدمی ہے انصاف پسند ہے اس کی بات قبول کی جا سکتی ہے تو اس کے لئے ٹرم استعمال ہوتی ہے جرہ تعدیل ناسخ و منصوب یہ ہے کہ ایک حدیث ناسخ وہ حدیث ہوتی ہے جو فائنل حکم ہے اس کو اسٹیبلش کر رہی ہے اور اس کی ایسے کوئی پرانا حکم ختم ہو رہا ہے جیسے صحیح مسلم میں ایک حدیث آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگ پہ پکیوی چیز کھائی اور اس کے بعد وضو کیا جس سے یہ بات پتا چلی کہ آگ پہ پکیوی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور اس سے آگے امام مسلم ایک اس کی ناسخ حدیث لے کر آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگ پہ پکیوی چیز کھائی اور اس کے بعد وضو نہیں فرمایا تو وہ حدیث منسوخ ہو گی اس طرح کھڑے ہو کے پانی پینے والی حدیث جو مسلم شریف میں ہے کہ جو کھڑے ہو کے بھول کے بھی پیئے وہ کیا کرتے ہیں یہ منسوخ ہے کیونکہ بخاری میں موجود ہے کہ مولا علیہ السلام نے کہا کہ نبی علیہ السلام کے سامنے ہم یہ پیتے بھی تھے کھڑے ہو کے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت آپ نے خود بھی کھڑے ہو کے پیا اس میں میرا کلیب بھی موجود ہے تو یہ ناسخ و منسوخ یعنی جو بعد میں آئے وہ ناسخ ہوتی ہے جو پرانی منسوخ بعض وقت اس کا ڈسین کرنا مشکل بھی ہو جاتا ہے بہت تھوڑے معاملات زیادہ میں تو محدثین کے چپٹرز سے ان چیزوں سے آئیڈیا ہو جاتا ہے لیکن ہماری چیزوں میں ماشاءاللہ کوئی ناسخ و منسوخ کا چیکن نہیں ہوتا ہم جب بھی کوئی سیچ پیپر پرنٹ کرتے ہیں اس کے پر ڈیٹ ڈال دیتے ہیں اگر کوئی تبدیلی کرتے ہیں تو ہم فائنل ڈیٹ ڈالتے ہیں اس لیے ہمارے ساتھ انشاءاللہ ناسخ کو منسوخ کا نہیں ہوگا کہ علی بھئی پہلے آئے کندرسن ایک کیڑی گل پہلے کہی کیڑی بعد میں وہ پتہ چل جائے گی یوٹیوب پہ بھی افلوڈنگ ڈیٹ آ جاتی ہے کہ یہ بعد والی بات ہوئی ہوئی ہے تو یہ پرانے لوگوں کے مسئلے تھے آج کے لوگوں کے مسئلے نہیں ہیں تحکیم اور تخریج ہاں تحکیم اور تخریج تحکیم کہتے ہیں حکم لگانے کو سعی اور ضعیف کا حکم تخریج کہتے ہیں اخراج کہتے ہیں نکالنے کو جیسے مشکات پرائیمری بک نہیں یہ سیکنڈری ہے اس میں بخاری مسلم سے حدیث لی گئی ہیں اس کی تخریج کرنا کہ یہ بخاری کے کس چپٹر سے کون سے نمبر والی حدیث لی گئی تو بخاری کی تخریج اس میں کر دی شیخ زبیر صاحب نے تحکیم یہ ہے کہ عددن بخاری مسلم حکم لگا دی کہ یہ حدیث ضعیف ہے تو کیوں ہے اور یہ حدیث صحیح ہے تحکیم حکم لگانا اور اسماع رجال ہاں اسماع رجال زبر کے ساتھ ایمولیان ستے ہیں اسماع رجال اسماع یعنی نام کہتے ہیں اسماع الحسنہ بھی لفظ رجال مرد کی جمع رجل کی جمع رجال اسماع رجال کا علم ایک علم ڈیوائز کیا گیا جس میں وہ مرد جو حدیثیں روایت کرتے ہیں ان کے بارے میں جرہ و تعدیل کی جاتی ہے اس کو اسماع رجال کا علم کہتے ہیں ان میں بعض ذکات کہیوں کہ نام ملتے جلتے ہوتے ہیں بعض ایسے راوی بھی ہوتے ہیں جن کے باپ کے نام ان کے دادوں کے نام بھی ایک جیسے ہوتے ہیں جیسے امام تبری ہیں ایک شیعہ کے بھی امام تبری ہیں ایک سنیوں کے بھی ہیں ان کے دادوں تک کے نام سیم ہیں سمجھ آگی تو یہ اسماع رجال اوہ اللہ تو بندو ہے ایڈی گلنا تو انہوں میں داس رہا جانا ہے اے آٹھٹ سال پڑھ کے بھی انہوں نے مولی فارغ کوئی جانا انہوں نے پتا ہو نہیں ہے اللہ ما شاہ اللہ ٹھیک ہو کہا تو انہوں پانچ منٹی سارا بھی پڑا آشیڈ ہے ڈگری لیلو میرے گلوں ٹھیک ہو کہا اور ضعیف ہاں ضعیف اور ضعیف ضعیف کہتے ہیں جو بوڑا ہو جائے اس کے اترام کھمنا سیئے وہ کہتے ہیں دیکھو ڈی بڑھے ہو جانتے ہیں انہوں کا رمبار کٹ دیئے پائی اے توڑے بڑھے نہیں ہے یہ وہ ضعیف ہے وہ کمزور جنہوں نے دین کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے ضعیف الاسناد حدیث امت کے لیے فتنہ جس میں انہوں نے بتایا ضعیف احدیث میں تو گستہ خانہ روایتیں ہیں نبیل اسلام کی شان میں ان سے پھر کیسے جان چھڑائیں گے اگر صحیح اور ضعیف کا فرق نہیں کریں گے تو صحیح مسلم کے مقدمے میں جو روایتیں ہیں اس حوالے سے پہ میں نے بیان کیا مسئلہ 36 بھی بیان کیا اس پہ میں نے بتایا کہ صحیح عدیث ضعیف بیسے آپ کے لیے تو سانی یہ ہے کہ بخاری مسلم کی صحت پہ شاہ ولی اللہ دیلوی نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے اجماع ہے امت کا اٹلیس اہل سنت کے ہاں تو اجماع پائے جاتا ہے پہلے ان کو پڑھ لیں نا پندرہ زار دونوں کی ملا کے حدیث آلماس بنتی ہیں تو یہ پہلے پڑھ لیں پھر آگے دیکھیں گے اور اس سے پہلے بھی قرآن پڑھیں ٹھیک ہوگا نام ہے وابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی تو کتابیں پڑھیں اچھا وہ اگلے دن کسی نے کومیٹس کیا ہوئے تھے کہ آپ بار بار کہتے ہیں کتابوں پہ چلیں کتابوں پہ چلیں نبی الاسلام کو تو قرآن میں سورہ فاطح میں کہا گیا کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا نام ہوا تو وہ تو اللہ تعالی یہ نہیں کہتا ہے نیک لوگوں کے راستے پر اور آپ کہتے ہیں کتابوں پر نیک لوگ توڑے نہیں سر انڈیا پاکستان جن پر تیرا نام ہوا ہوا کہتے ہیں آگے اپنے بابوں کے نام لینے شروع کر دیتے ہیں قرآن کے زمانے میں یہ سارے بابیں ہوا تھے ہوگا ہوا کون وہ قرآن ہی کہتا ہے من النبیین والصدیقین والشہدائی والصالحین نبی تو سالوں کے کامن ہے صدیق بھی کامن ہے شہید بھی ہر فرقے کے لادلد ہے اور نیک لوگ بھی ہر فرقے کے لادلد ہیں اللہ یہ کہ جن پہ ہم متفق ہیں وہ امام ہے تو سراط اللہ زینا نعمتا علیہم اہدن السراط المستقیم سیدھا راستہ سیدھا راستہ کون سے وہ قرآن سے ہی پوچھیں سورة البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہم نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا زمین پہ اتر جا نال نال تھوڑی گلہ میرے ذہنی جڑی آنی ہیں وہ بھی کلیر کرنی یہ ضروری ہوتی ہیں ورنہ وہ سا سا فتنے ختم ہوتے رہے تو بہتر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورة البقرہ میں کہ جب ہم نے حکم دیا حضرت آدم علیہ السلام کو کہ تم اب زمین پر اتر جاؤ قُلْ نَحْبِتُوا مِنْهَا جَمِيعًا تم اب نیچے اتر جاؤ سب کے سب فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَا اب جب کبھی بھی کوئی ہدایت کی بات تمہارے پاس کوئی ہدایت کی کتاب آئے گی فَمَنْ تَابِعَا هُدَایا تو جو کوئی اس ہدایت کی پیروی کرے گا فَلَا خَوْفُنَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اسے قیامت والے دن نہ کوئی خوف ہوگا اللہ تعالی نے فرمایا میں نے جب آدم کو اتارا اولاد سمیت ان کی پشت میں تھی تو میں نے کہا کہ اب انتظار کرنا میری کتابوں کا بابوں کا نہیں کتابوں کا اور وہ کتابیں کس پہ ہوتی ہیں بابوں پہ نازل نہیں ہوتی نبیوں پہ ہوتی ہیں اور صحابہ جو ہوتے ہیں ان نبیوں کی ان دعوتوں کے امین ہوتے ہیں ہم صحابی کو مانتے ہیں بابی کو نہیں مانتے ہیں بابوں کے ماننے والے نہیں تو نبی علیہ السلام تو کتاب دیکھے گئے ہیں پھر حجت الودا کے خطبے میں آپ نے کیا کہا اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں دو بابے نہیں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت آٹھ سنت ہمارے پاس حدیث کی شکل میں موجود ہے آپ دیکھیں کس چیز کو یہ کمپیر کراتے ہیں تو اہدین السراط المستقیم سے مراد ہے قرآن کا راستہ اگر کوئی کہتا ہے جی قرآن کو چھوڑ کے میرے بابے کے فرمان کو مانو تو میں رہا ہے اس کے بعد اس کی گمرائی کے لیے کوئی اور فتوہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ قرآن کو جو پکڑے گا وہی ہدایت پہ ہوگا غدیرِ خم کی حدیث میں کیا ہے کہ قرآن کو پکڑنا اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے یہ اللہ کی رسی ہے صحیح مسلم سکس ڈبل ٹو فائف سے سکھ ڈبل ٹو ایٹ تک کھڑنے کا نہیں کہا کہ میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا تو سر عملِ بیعت کے ساتھ سب سے زیادہ ہم نے ان کے دفاع کے اوپر بات بلند کی ہے اور قرآن کی دوہید بھی ہم بیان کر رہے ہیں تو یہ جو قرآن کی تعلیمات کتابوں کی نبیوں کی ہمیں کہا کہ ان کی پیروی کرو نبیوں کی وہ کس کے ذریعے کریں جو قرآن میں جو نبیوں کا کریکٹر ہے کہ آپ کے بابے جو بیان کر رہے ہیں وہ کریکٹر ہم لے کے چلیں اچھا اپنے بابوں کی کتابوں کے بارے میں کبھی نہیں یہ کہیں گے جب قرآن و سنت کی بات آتی ہے تو انہوں کہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں قرآن دیس بڑا مشکل ہے تو دیڑے تو اڑے کتاب لے گئی یعنی اللہ اگلوں مشکل کتاب لے گئی ہے تو اڑے بابے اڈے سمجھ داروں میں بڑی سان کتاب لے گئی ہے کتنا بڑا تعمت ہے یہ اللہ کے اوپر اللہ تعالی نے تو اتنی سان کتاب اور اتنی عام فہم یہ بیان کیے کہ قرآن میں پانچ دفعہ ایک ہی صورت میں کہا اور ہم نے بے شک قرآن کو سمجھنے کے لیے سان کر دیا ہے کوئی سمجھنے والا نصیت حاصل کرنے والا نصیت کے لیے قرآن سان ہے باقی چھوڑ دیں باقی ڈیٹیل تو آپ کے علماء کو بھی نہیں پتا جیلو جی کی باٹنی کی ایمبریولو جی کی وہ چھوڑ دیں نصیت اس سے ان پڑ بھی حاصل کرے گا اور جاہل بھی اور اسی لیے تو ہمارے علماء نے بڑی مربانی کیے چاہے ان کی نیت کوئی بھی تھی پیسے کمانے کی تھی یا نہیں تھی بل ترجمہ کر دی ہیں انہیں اور ان کو وہ سارے علوم آتے تھے جو آپ دعویٰ کرتے ہیں میرے کلیم بھی چڑھا ہوا ہے پندرہ علوم حالا فضائل اعمال با مقابلہ قرآن مولا طارق جمیل کو دعوت فکر تو اس میں آپ دیکھ لیں زیادہ نہ میرے کل گستاکیاں کرائے کرو پانی پہوجی تھوڑا موضوع اور منگڑت روایات کے بارے نہیں موضوع کہتے ہیں وضع کی گئی اردو میں بھی لفظ اسنبال ہوتا ہے منگڑت بھی ہم موسیق کو کہتے ہیں مسئلہ 36 دیکھ لیں نا جی موضوع روایتیں کہیں ہیں مسئلہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی مصیبت ہو تو قبر والوں سے مانگ لی اگر ہو ہاں یہ صوفیہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے چلیں ہم اس حدیث پہ عمل کرتے ہیں کسی قبر والے کے پاس چلے جاتے ہیں مجھے پانی کے گلاس پکڑا دیں اس طرح تو نہیں ہوتا یہ ساری جھوٹی روایتیں ہیں قرآن کے اگینس گھڑی گئی ہیں تو یہ وضع کی گئی ہیں صحیح مسلم کا مقدمہ ہے ہی اس کے اوپر ہے اور یہ یہ روایتیں سیکڑوں میں نہیں ہیں نہ ہزاروں میں ہیں لاکھوں میں ہیں جو گھڑی گئی ہیں نبی علیہ السلام کی تو ٹوٹل ہی دیسیں داس ہزار ہیں ان کے ترک آپ کئی زیادہ کر لیں تو وہ آپ بیڑ لاکھ دو لاکھ تین لاکھ بنا لیں جیسے انم العمال بن نیات نیکیوں کا درمدار نیتوں پر ہے عمال کا درمدار جو ہے وہ نیت کے اوپر ہے اس کی سات سو ترک ہے مختلف طریقے سے آکے ایک ہے ندیس تو ایک یہ پھر بخاری مسلم کی حدیث مسلم کی پہلی حدیث جو مولا علی سے ہے جس نے میری طرف جھوٹا کوئی بات منصوب کی وہ اپنا مقام دوزق میں دیکھ لیں نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ حدیث مولا علی سے بھی ہے مغیر ابن شعبہ سے بھی ہے ابو حریرہ سے بھی ہے جعب بن عبداللہ سے بھی ہے عرص ابن مالک سے بھی ہے اور کئی صحابہ سے اب یہ حدیث تو کئی صحابہ سے لیکن حدیث تو ایک ہی ہے نا اس نہ کر کے لاکھوں میں روایتیں ہیں حدیثیں ٹوٹل دا سزار ہیں نبی علیہ السلام کی اس میں سے بھی مجارٹی جو ہے وہ کتب ستہ میں کور ہے شکریہ